موسیقی کتاب الحیات کے مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب کوئی اٹھ کر کی نہیں گیا تو حسین نے کب ذرا اوپر دیکھو حسین نے ان سب کو کہا ذرا اوپر دیکھو جب اوپر دیکھا تو سب کا جنت میں جو محل اور ٹھکانہ تھا وہ نظر آنے لگا نوجوانہ نے جنت کے سردار نے کربلا سے جنت دکھائی اور جو جنت کے جس محل میں جانے والا تھا اس کا نام جنت کے محل پہ لکھا ہوا تھا مولا حسین نے پہلے امتحان لیا پھر جنت بتائی جنت اتنی آسان ہے پہلے امتحان لیا جب انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا امام نے فرمایا جاؤ اب تم سب سند یافتہ ہو اہلِ بیعت کے گلامی میں تم سب مولا ہمیں بھی سند دے دیں زہرہ کے لالو ہم اتنے پختہ تو نہیں ہیں لیکن تیری چوکھٹ بڑی عظیم ہے مولا ہمیں بھی سند دے دیں جو چاہے لوگ کر لیں لیکن آپ سند دے دیں ہم چاہتے ہیں آپ سے آج خیرات چاہتے ہیں گلامی کی سند ہمیں بھی دے دیں ان بہتروں کو دی تھی ہمیں بھی نصیف فرما دے تاکہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جاتا اور جس کو سند مل جاتی ہے اس کو جنت کا دیدار ہو جاتا مرنے سے پہلے جنت کا دیدار صاحبِ تفسیرِ قبیر لکھتے ہیں کہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے کی روح بعد میں نکالی جاتی ہے پہلے اس کو جنت میں اس کا محل دکھایا جاتا مولانے وہ میں جاؤ اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے خیمہ میں اب جا کر عبادت میں مصروف ہو جاؤ عشان کی نماز پڑھ لی گئی تھی خیمہ میں سب اپنے اپنے چلے گئے سب کو پتا تھا آج کی رات آخری رات ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے جعفر جعفر ابن سلیمان یہ یزید کی طرف سے آیا تھا شامی فوج میں اس نے سوچا کہ آخری رات میں یہ کر کے آنے ذرا دیکھو تو صحیح تو وہ کہتا ہے جعفر ابن سلیمان کہ میں نے دیکھا مکھی کے بن بنانے کی کیسی آواز آتی ہے ویسے بن بنانے کی خیموں سے آواز آری تھی میں نے کان لگایا تو سنا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں تلاوت قرآن میں مصروف تھے ذکر ازکار میں مصروف تھے سب کا حال یہ تھا خدا جانے وہ رات کیسی گزری اللہ کرے وہ رات عبادتوں والی رات اللہ ہمیں بھی نصیب کرے ہمیں بھی عبادتوں والی رات حسینی رات ہمیں بھی نصیب کرے یزیدیت کے ساتھ یزیدی کردار پر راتیں تو بہت گزاری ہیں لوگوں نے گانے سن کر گندگی کے اندر گناہ کر کے ذرا یہ حسینی والی رات بھی کوئی گزارے اللہ ہمیں وہ رات نصیب کرے عبادت میں مصروف تھے بلاخر وہ صبح آگئی جس صبح کو انتظار تھا سب کا ایک سٹھ ہجری کی دسویں محرم کی صبح تھی جمعہ کا دن تھا جیسے صبح تلو ہوئی ہر روز پورے سفر میں ازان کوئی کوئی دیتا تھا آج میرے امام نے فرمایا فجر کی ازان کوئی اور نہیں دے گا آج امام علی مقام کا شہزادہ علی اکبر دیں گے ازان آج کربلا کی صبح کی پہلی ازان علی اکبر نے دینی تھی اٹھارہ سال کا ہمشبیہ پیمبر مولا علی اکبر ابن حسین آج ازان دینے والے تھے قربان کربلا والوں کی فجر کتنی خوبصورت تھی جس کا موزن ہمشبیہ پیمبر علی اکبر تھا جس کا امام امام الایمہ امام حسین تھے ہمشبیہ پیمبر کی آواز بھی ہمشبیہ تھی اللہ اکبر میرے نبی کے ہمشبیہ تھی جب علی اکبر نے ازان پڑی گویا کہ کربلا کا چپا چپا کربلا کا ذرہ ذرہ امام علی اکبر کی آواز سے گویا کہ گونج اٹھا اللہ اکبر آج تک کے ان ذرات کے اندر علی اکبر کی آواز کا سر دیکھا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے علی اکبر نے زندگی کی آخری ازان دی اور اس کے بعد میرے حسین مولا حسین پاک نے فجر کی اپنی زندگی کی آخری اور آپ کے بہت سارے احباب نے اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی نماز پڑھائی امام حسین نے خدا جانے کیا مزے آئے تھے کیا لطف و لوٹا تھا کیا لذتیں آئی تھی جس کے لئے نبی سجدہ طویل کر دیتے تھے آج وہ سجدے میں تھا جس کے لئے نبی سجدہ طویل کر دیتے تھے آج وہ کربلا کی زمین پہ اپنی زندگی کے سجود نیاز لٹا رہا تھا فجر کی نماز ہوئی مولا حسین پاک نے صبر و استقامت کی دعا کی اللہ ہو اکبر میں گفتگو آگے وڑھانے سے پہلے ایک بات اور پڑھ دوں سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کربلا کی آخری رات کے بارے میں یوں بیان فرماتے ہیں جس کو لکھا ہے آپ کے ملفوزات میں کہ وہ کربلا کی جو آخری شب تھی اس شب کو کسی بی بی نے خواب دیکھا خواب یہ دیکھا کہ کربلا کی زمین پر کوئی خاتون ہے اور وہ اپنی آستین سے جو ہے وہ کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے اور کنکریاں اٹھا کر اپنے دامن میں رکھتی ہے دیکھنے والی خاتون نے پوچھا بی بی آپ کون ہے اور یہاں روتے ہوئے یہ کنکر کیوں اٹھاتی اپنے دامن میں تو فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں یہ زمین کربلا کی زمین ہے کل دو پیر کے وقت میرا حسین اسی زمین پر گرے گا اپنی سواری سے اسی زمین پر گروں گا گرے گا ماں ہے نا ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کے وجود میں کربلا کی کنکریں نہ چھپ جائے اس وجہ سے میں اس زمین کو صاف کر دے اور میرا بیٹا یہی گرنے والا ہے اللہ اکبر صبح ہوئی اللہ اللہ صبح کا سورج وہ خونہ شام سورج کبھی نہ بھلایا جانے والا سورج کبھی نہ فراموش کیا جانے والا سورج اللہ اکبر وہ سورج ایک سٹھی جری کا دس بھی محرم کا مشرق سے طلوع ہوا اللہ اکبر اور طلوع ہونے کے بعد کربلا کے چپے چپے کو اس نے جیوہ گرمانہ شروع کیا ادھر چپ گربلا کا چپا چپا سورج کی حرارت اور تپش سے دھیرے دھیرے گرم ہونے لگا ادھر جنگ کی تیاریاں ہونے لگی مولا حسین پاک نے اپنے سپاہ کو اللہ اکبر تیار کر لیا صفوں میں لگا لیا اس طرف ادھر صفے تیار ہونے لگی مولا حسین کی جو سپاہ تھی اس کی اس طریقے سے تیاری تھی اللہ اکبر میں منا پر حضرت حبیب ابن مزاہر تھے میں سرا پر حضرت زہیر ابن القین تھے اور بیچ میں قلب پر حضرت غازی ابباس علمدار تھے آپ کو علمدار اس لئے کہا گیا کہ جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو ہاتھوں میں پرچم دیے جاتے تھے جس کو عربی میں علم کہتے ہیں عین سے بڑے عین سے علم کہتے ہیں اور وہ علم جو تھا غازی ابباس کے ہاتھ میں تھا کہا جاتا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کربلا میں جو علم لے کر غازی ابباس کھڑے ہوئے تھے اس کا کچھ حصہ ہندوستان میں موجود ہے اور الحمدللہ اس پہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں ہمارے جن سلسلے کے ہم گلام ہیں جس سلسلے سے ہم وابستہ ہیں ہمارے مہرے رام وطہرہ کے موری سے عالی حضرت دعوت السغرہ سید سید محمد بلگرامی دعوت السغرہ جو خاجہ قدب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں ان کی خانکہ میں ابی بھی وہ باس علمدار کے علم کا ٹکڑا موجود ہے جو ہر سال جو ہے وہ ہر سال اس کو نکالا جاتا ہے اور اس علم کی برکتیں یہ ہیں کہ اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں منتیں مانی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سال پورا ہونے پر اس کو پورا فرما دیتا ہے بلکہ بعض تو سال پورا ہونے پر بھی منتیں پوری ہو جاتی ہیں بلگرام شریف میں ابھی وہ علم موجود ہے میری تمنا ہے کہ کاش کبھی ایک مرتبہ وہ عباس علمدار کا علم کا حصہ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں لیکن محرم شریف کی محفلوں کی مصرفیات ان تاریخوں میں وہاں پہنچنے نہیں دیتی کاش ہماری نگاہوں سے ایک بار اس کا دیدار ہو جائے ہم خوش نصیب ہے پہلے تو وہ علم کا حصہ اندوستان میں ہے وہ کربلا والے علم کا حصہ اندوستان میں ہے اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جن خانکہ سے ہم لوگ وابستہ ہیں بلگرام شریف کیونکہ ماری رہ مطارہ اسی کے خبرانچے ہیں تو وہاں پر وہ موجود ہے ہر سال وہ علم نکلتا ہے اس کی تصویریں اگر آپ چاہیں تو آپ کو مل سکتی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موجود ہے اس سال جو علم شریف نکلا تھا میں سوچا کہ میں وہاں پہنچ تو نہ سکا لیکن کم از کم اس کی تصویر میں دیکھنوں اللہ ہو اکبر اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ وہ جا کر کے زیارت کر سکتے ہیں وہ مورم شریف کے ایامی میں اس کی پانچ یا سات مورم کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے وہ علم نکلتا ہے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں تو غازی کے ہاتھ میں علم دیا اسی لئے آپ علمدار کہلائے غازی عباس کو علمدار کہنے کی وجہ کیا تھی آپ کے ہاتھ میں کربلا کا علم موجود تھا امام علی بقام کا اور آخری تک آپ نے اس کو سنبھال کر کے رکھا پھر اس کے بعد اللہ ہو اکبر امام پاک نے سوچا جنگ شروع ہونے سے پہلے میں خطبہ دوں امام پاک نے خطبہ پڑھا آپ اٹنی پر بیٹھیں اٹنی پر بیٹھ کر کے آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا اتمام حجت کرنے آیا ہوں جو نہیں جانتا وہ جان لے میں حسین ابن علی ہوں علی کا بیٹا حسین ہوں میرا نصب میں نبی کا نواسا ہوں میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے کسی کو قتل نہیں کیا کیوں آئے ہو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ کر کے قیامت تک کے لئے مجرم بننے کے لئے آئے ہو میں اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں میرا خون نبی کا خون ہے میری رگوں میں نبی کا خون ہے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرنا اور آپ جانتے ہو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تمہیں پتا ہے کہ میری اور میرے بھائی کے لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اگر تم کو میری بات پر یقین نہیں آتا ابو سعید خدری اب بھی زندہ ہیں حیات ہیں ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے ان سے پوچھو جابیل ابن عبداللہ انساری موجود ہے ان سے پوچھو ان لوگوں سے سوال کرئے حضور کے صحابہ موجود ہے انہوں نے اپنے کانوں سے سنا اور اگر تم اس بات کو یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول دا ہوں تو اتنا تو تمہیں پتائیے کہ میں نبی کا نواسہ ہوں اس میں کوئی شک نہیں مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا میں نبی کا نواسہ کوئی موجود نہیں سوائے میرے ہاتھ میرے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگتی ہو اور پھر میں خود نہیں آیا تم نے خط لکھے وہ لوگ سب موجود تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے فلائب نے فلا تم نے خط نہیں لکھا تھا تم نے سب خط لکھے تھے آپ نے کہا خط لاکو خط لاکر کے انڈیل دئے گئے یہ خط تمہارے نہیں تھے ان ظالموں نے کہا چند ایک لوگ تھے خط نکلے والوں میں جو موجود نہیں تھے ان سب نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے ہم کوئی خط نہیں پہچانتے یعنی دنیا جب لوگوں پہ چھا جائے تو اس طریقے سے آنکھوں پہ پٹی بن جائے میں کبھی کبھی اکیلے میں سوچتا ہوں سامنے امام حسین تھے امام حسین کا چیرہ تھا ان کے نصب میں کوئی کسی کو شک اور شباہ بھی نہیں تھا پھر بھی لوگ اتنے بدل گئے رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے صرف پچاس سال میں لوگ اتنے بدل گئے پچاس پتا چلا دنیا اقتدار کی حوص عزت کی لالچ دولت کی لالچ انسان کو اندہ ویرہ کر دیتے بلا کی روئی ہوا انہوں نے انکار کیا خطبہ سن کر بیبیاں رو پڑی آہو فگا کرنے لگی آواز باہر آئی امام نے گازی ابباس سے اور مولا علی اکبر سے کہا جاؤ ان کو چک کراؤ ہموش کراؤ آپ نے اپنی بات مکمل کی انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا حضرت زہیر ابن القائن نے فرمایا تم بگبکت ہو چکے تمہاری آنکھوں پر دنیا کی محبت کی پٹی لگ چکی تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی تم نہیں سمجھتے حبیب ابن مزاہد نے فرمایا تم ہی تو لوگ تھے محبت کے دعوے دار اب آل نبی کا خون تم بہاؤگے بارحال باتیں اس طریقے کی ہوتی رہی جب انہوں نے ایک نہ سنی امام واپس لوٹ گئے امام واپس لوٹے ہر آئے ابن سعاد کے پاس عمر بن سعاد کے پاس ہر نے کہا وہ کانپ رہتے پورا کانپ رہتے آپ پورا کانپ رہتے کسی نے پوچھا ہر تو ایک ہزار لڑک کے برابر سمجھا جاتا ہے کسی جنگ میں تو نہ کانپا یہاں کیوں کانپ رہتے ہر نے کہا میری آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوں جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوں کیدھا جاؤں لیکن میں جاؤں گا جنت میں ابن سعاد سے کہا ہم لڑیں گے کہاں بلکل لڑیں گے کم سے کم لڑنے کا میار یہ ہوگا کہ ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے گردنے کٹ کٹ کے گریں گے کتوف ہے تجھ پر ایڑ لگائی امام کے پاس آئے امام کے پاس آئے امام سے کہا امام یہاں تک لانے والا مجرم آپ کا میں ہوں آپ کو یہاں تک لانے والا مجرم میں ہوں جتنی گلتیاں سب میں نے کی لیکن امام سخی ابن سخیو اب میں سمجھ گیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں کیا آپ مجھے معاف کر سکتے توجہ کریں جملوں کے انتخاب پر آلِ نبی کی گفتگو کا میعار دیکھیں نبی کی گود میں پرورش پانے والے کے جملوں کو سنے ہر کہنے تھے مولا آپ مجھے معاف کر سکتے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا معاف کیا گویا کہ یہ کسی کو نیچہ دکھانا ہے نا کسی معاف کرنے کے الفاظ بھی کہیں تو احساس ہوگا کہ مجھے معاف کیا گیا ہوں امام نے فرمایا ہر تُو جہنم سے آزاد ہے معاف کیے کہ الفاظ نہیں کہ ہر تُو جہنم سے آزاد ہے تیری ماں نے تیرا نام رکھنے میں گلتی نہیں کی دیکھو دیکھو باتوں میں کیسا نبھایا ہے پہلے تو کہا تُو جہنم سے آزاد ہے پھر اس کی ماں کے مطالق کہا تھا نا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے اس کو نبھا کیسے رہے تیری ماں نے تیرا نام رکھنے میں غلطی نہیں کی تیرا نام ہر رکھا اور ہر کا مطلب ہوتا ہے آزاد کے جا تُو دنیا کے غموں سے بھی آزاد ہے تُو جہنم سے بھی آزاد ہے تیرا نام رکھنے میں تیرا نام رکھنے میں تیرا نام رکھنے میں تیرا نام رکھنے میں تیرا نام رکھنے میں